ہر گھر میں عدویات کے ساتھ وکس کا ہونا بھی لازمی سی بات ہے یہ مرہم مختلف اقسام کے درد میں آرام پہنچاتا ہے لیکن وکس روز مرہ کی زندگی میں اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے کارامد ہے آج ہم آپ کو اس کے استعمال کے اور بھی بہترین طریقے بتائیں گے تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ٹوپی کی طرف وکس ایک چکناہٹ سے برپور مرہم ہے جو جلد میں نمی برقرار رکھنے کے لیے مفید ہے وکس کے استعمال سے پیروں کی پھٹی ایڈیاں اور جلد کو دوبارہ نرموں ملائم بنا سکتی ہے رات کو سونے سے پہلے پیروں پر اچھی طرح وکس کا مساج کریں اور صبح اٹھ کر تھنڈے پانی سے دو لیں مردہ جلد کو رگڑ کر اتار لیں اور پھر جلد اور ایڈیوں پر کوئی بھی اچھا سا لوشن لگا لیں فوٹ فنگ سے نجات کے لیے بھی متاثر حصوں پر وکس لگائیں اور موزے پہن کر سو جائیں صبح تھنڈے پانی سے دو کر ناخن کاٹ لیں چہرے کی جریوں اور سٹریچ مارکس دن میں ایک مردبہ چہرے کی جریوں اور سٹریچ مارکس پر وکس کا مساج کریں تھوڑے ہی عرصے میں یہ نشانات غائب ہو جائیں گے زخم یا چھوٹ کا نشان جلد پر گہرے زخم یا کٹنے کے نشان پر وکس لگائیں نہ صرف زخم جلد بند ہوگا بلکہ اس کا نشان بھی نہیں رہے گا مختلف اقسام کے درد وکس کی تھوڑی سی مقدار روئی میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے کان میں رکھ لیں یہ نہ صرف درد کھینچنے میں مدد دے گا بلکہ اس کی انٹی سیپٹک خصوصیات کان کی انفیکشن کو بھی ختم کر دے گی اس کے علاوہ سر کے درد میں وکس کنپٹیوں اور ماتے پر مل کر سر پر گرم کپڑا یا تولیا باندھ لیں تھوڑی دیر بعد آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا پٹھوں میں کھچاؤ کے باعث درد ہو تو متاثرہ حصوں پر وکس مل کر گرم پٹی باندھ لیں پٹی کو نہ زیادہ کس کر باندھے اور نہ ہی زیادہ ڈیلا کچھ دیر میں درد غائب ہو جائے گا کیڑے مکوڑوں سے حفاظت وکس جل کے کھلے حصوں پر لگانے سے کیڑے مکوڑے پاس نہیں آئیں گے اگر کسی کیڑے نے کٹ لیا ہو تو وکس نشان سے خارش اور سرخی ختم کر کے انفیکشن کو بھی ختم کر دے گا آنکھوں کی صفائی آنکھوں کے نیچے جل پر وکس لگانے سے آنکھوں میں پانی آئے گا جس سے آنکھوں کی اندرونی صفائی ہو جائے گی گردو گبار صاف ہو جانے سے منظر صاف نظر آنے لگے گا تو آپ بھی وکس کا استعمال کر کے ان پرشنیوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور اگر کوئی سوال ہے تو کمیٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو دبا دیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ